اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اسی رب کائنات کے لیے ہے تمام نعمت پروردگار دیتا ہے رزق دیتا ہے جسے بے شمار دیتا ہے عجیب انداز ہے اس کے سزا بھی دینے کے عجیب انداز ہے اس کے سزا بھی دینے کے دے کر بھرپور گزہ بھوک مار دیتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے The Story of Tea کا The Story of Tea اس سے پہلا ہم اس کا ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں چائے کی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں The Tees یعنی پتیاں جیسے ہم چائے کرتے ہیں The Tees that we buy are usually classified according to their leaf size اب چائے کو جو باٹا گیا ہے دوسری بھی جو ہمارے پاس جو فالو ہوتے ہیں دوسرے ایشیاں جو ہوتے ہیں کھانے کی اس کو ڈیوائٹ کے جاتا ہے الگر اس کے نام دیے جاتے ہیں تو چائے کو بھی جو ہم پتی جو خریدتے ہیں تو are usually classified اس کو سیمپل پریزینٹنس کا پیسی وائدہ classified کرنا اس کو بارٹنس کی درجہ بندی کرنا اس کو تقسیم کرنا الگر اس کا نام دیے جاتے ہیں according to their leaf size اس کو کائکی بنیاد کی دیا ہے پتوں کی سائز کی بنیاد کی پاس classified کیا جاتا ہے accordingly we have اسی لحاظ سے جو کرتے ہیں تو we have اس کا پہلا جو ہے آسام ٹائف اپٹی آسام کی چائے جسے ہم کہتے ہیں تو کسے کہتے ہیں characterized by the largest leaves جو پتے بڑے ہوتے ہیں جس کے اندرہ بڑے ہونے کی خوبیاں ہوتے ہیں characterized ہوتے ہیں بڑے ہونے کی خصوصیات ہوتے ہیں ایسے پتوں کو آسام ٹیک آ جاتا ہے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں چائنا ٹائپ چائنا کی چائے جسے ہم کہتے ہیں characterized by the smallest leaves جس کے چھوٹے چھوٹے سب سے چھوٹے پتے ہوتے ہیں smallest چھوٹے سب سے زیادہ چھوٹے پتے ہوتے ہیں جو خصوصیات کرتے ہیں چائنا ٹیک آ جاتا ہے اور تیسے نمبر پر ہے کمبوٹ کمبوٹ ٹیک جو characterized by use of intermediate site intermediate site جو ہوتے ہیں درمیانی جسے ہم کہتے ہیں تو اوہ جو پتے ہوتے ہیں تو آئی سی چائے کو کمبوٹ ٹیک کہتے ہیں we have three very distinct and different ٹیک اب یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چاہے کہ خیو یعنی رکھنے کے لیے اسٹمال کے اسی طرح سے یہ خیو کا مطلب ہوتا ہے رکھنا we have three very distinct and different ٹیک growing regions in India ہندوستان میں تین علاقے تین علاقے جو ہے وہ بہتا very distinct بہت زیادہ واضح ہیں بہت زیادہ نمائیہ ہیں and different اور مختلف اپنے اپنے اس میں علاقوں میں growing regions in India جہاں پہ چائے اکوتی ہے جہاں پہ چائے کا پیداوار ہوتی ہے ایسے تیم بہت زیادہ مخصوص اپنے ان طور کے اوپر جسے مانا جاتا ہے نمائیہ طور پر جسے distinguish کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے each of these regions is famous for the special type of tea اور یہ جو اپنے اپنے یہاں کی چائے کے لئے بہت زیادہ مشہور ہے each of these regions یعنیہ ہر علاقہ is famous مشہور ہے for the special type of tea مخصوص قسم کی چائے کے لئے مشہور ہے it produce جو وہ چائے بناتا ہے پیدا کرتا ہے which are unique in test ارغون کا خرقہ اپنا اپنا تیسٹ unique ہے بہت زیادہ منفرد ہے بہت زیادہ مخصوص ہے unique ہے aroma ارومہ ہم اس سے پہلی دیکھ چکے ہیں aromatic جسے ہم کہتے ہیں جس کے خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے ارومہ strength اور جس کے بہت زیادہ قڑک پن ہوتا ہے and flavor اور جس کے بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے یعنی ہر ایک علاقے کے اپنے اپنی خصوصیات ہیں the three regions are اب وہ three regions کن کنتے ہیں پہلا ہے Darjeeling in North Eastern India سب سے پہلے Darjeeling ہے جو شمالی مشرقی ہندوستان کے اندر واقعے ہیں دوسرا آسام in for North East India دوسرے والا جو آسام میں جسے دور داس علاقے شمالی مشرقی علاقے ہندوستان کے North East India کے وہاں پر وہ واقعے ہے اور تیسرا علاقے ہو گئے most people agree that most تارے لوگ اس سے متفق ہے اس سے راضی ہے اسے مانتے ہے کیا tea is a refreshing drink چاہے جو ہے جو ریفریش کر دیتا ہے جو سکون اور آرام دیتا ہے it contains no carbohydrates contain مجتمع اندر ہونا پائے جانا it contains no نہیں پائے جاتا نہیں ہوتا ہے carbohydrate اس کے اندر نہیں ہوتا ہے fat چرب نہیں ہوتی ہے اور proteins بھی اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں what gives tea its special and distinctive flavor جو ہمیں دیتا ہے what gives tea its special اس کی مقصود جو خصوص دیتا ہے اس کی امتیاز جیسے ہم کہتے ہیں distinctive جیسے امتازیت جو ہم دیتی ہے اس خصوص خوبیان جو ملتی ہے وہ پھر کیا ہے وہ ہے اس thanine isoil as caffeine جو thanine and caffeine سے مل کر جو ہم بنتی ہے which you the drink is stimulating quality stimulate کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بے جان چیز کے جان ڈال دینا stimulating quality یعنی ایک ایسی اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے خاصیت ہوتی ہے distinct ہوتی ہے نمائیس چیز اس کے اندر ہوتی ہے جس سے بے جان کے جان پڑ جائے مطلب جو انسان سوست ہو جائے بہت دیدہ کمزور صریقہ ہو جائے تو اس کے اندر جان تاثیر کو بخش دیتی ہے یعنی tonic کا کام کرتی ہے how and when did people first begin to drink tea اب سب سے پہلے لوگوں نے how and when یعنی کئیسے اور کب did people first begin to drink tea simple past tense میں سوال ہے یعنی لوگوں نے کب اور کئیسے چائے پینے کی ابتدا کی شروعات کی بگین کی کم ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے آنا پہنچ نا ہم تک پہنچ ہے ہمارے تک آئی ہے from china legends سے روایت سے ہم تک کی بات پہنچ ہے it is said that جو ہمارے تک کی آئی وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ imperial shenong imperial shenong ایک بادشا کا نام ہے the father father of chinese agriculture and medicine جسے medicine کا tib کا اور agriculture کا اور zaraat کا جسے father کہا جاتا ہے یعنی اس نے اس کی ایجاد کی تھی was on his travel سفر میں تھا travel کے اوپر سفر میں تھا when a servant was boiling some water for the imperial to drink اب بادشا نے اس سے کہا میرے پانی گرم پانی جسے بلکل اسی سمیے کیا ہوا آف یوز فرام آنیر بائی ٹری قریب کے پید سے کچھ پوا پودے سے کچھ پتے کیا ہوئے بلو اڑنا بلو اڑ کر آئے بلو ہوگئے بل ایو انتو دا بول ایو یہاں پر بلیو کا مطلب ہوتا ہے اوڑنا اوڑکار آئے بلیو کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر اوڑکار آئے اور گرے وہ جو پانی گرم کرنا تو اس میں آکے وہ گر گئے the water immediately changed color simple past tense change تبدیل کر دیا جائسے پتے اس میں گرے تو پانی نے اپنے color کو تبدیل کر دیا on drinking the water جب بادشا نے پانی پیا پینے کے بعد on drinking the water the inferior was amazed simple past tense کا پیشی بڑا تاجوب ہوا by the reach flavor reach flavor یہاں پر reach addictive ہے ہم یہ اسٹیمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر reach flavor بہت زیادہ امدہ بہت زیادہ نفیس بہت زیادہ بہترین جسے اپنے لذت کہتے ہیں وہ flavor لذت امدہ لذت and the refreshing quality of the resulting infusion resulting infusion جو پتے جو اس کے اندر گر گئے تھے اس کا جو ریزل اس کا جانتیجہ آیا تھا اس کا جو تجربہ اس کو ہوا تو اس نے اس کو بڑا بہت بہترین صریح تبوتاز کی اس کو لگی اس کو جب اس نے پیا تو بہت اس کو عجیب و قریب صریحہ لگا excited by the unknown plant excited ابھی تک کہ اس کو نہیں مالتا کیونکہ وہ بہت زیادہ میڈی سین کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا اسے فادر کہا جاتا ہے تو excited بہت جوش اور خوش ہو کر by the unknown plant یعنی جو اس کو پودی کی معلومات نہیں تھی unknown plant ابھی تک کہ اس کی لیے تو اس کی جانکری ہونے کے بعد نے کیا ہوا its amazing flavor اس کا جو flavor بیچا اس کی جو اس کی جو تیسٹ تھا جو غریب اس کا جو ذائقہ تھا he carried out carried out اس نے کیا کہا carried out further investigation اس نے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے بڑا ہوتا ہے کیا پھر لوگوں کو کہہ دیا تحقیقات کرنے کا اس نے کہہ دیا carried out کرنے کے لیے کہا میں تحقیقات کرو and discovered اور جب تحقیقات کی گئی تو یہ سامنے بات آئی that he had many healing many healing heal یعنی کسی کو زخم لگ جائے تو پھر اس کو بھر جانے کے لیے heal کا استعمال کی لی لیکن یہاں پر اگر ہم کمزور ہو جائے اگر ہم بہت زیادہ bore ہو جائے بہت زیادہ exhausted ہو جائے تو اس وقت ہم کو heal کرتا ہے refresh کرتا ہے فرات بخش کرتا ہے and restorative restorative کا مطلب ہے تندرست کرنا restorative کرنا تندرست بھی کرتا ہے properties یعنی اس چائے کے اندر جب اس کو جب اس کے تحقیق کی گئی اس کو جب اس کے پر تختیش کی گئی تو اس کے اندر دو چیزیں سامنے ہیں healing اور دوسرا کیا ہے restorative properties properties خوبی ہے خاصیت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے تندرستی بھی اور صحتت بخش اس کے اندر یہ properties پائی جاتی ہے ایسا سامنے آیا and could also be used as an anti-toed to certain poisons anti-toed کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی کو زہر اس کے جسم میں آ جائے ساپ کے ذریعے سے یا پھر کھا لیے جائے تو پھر وہ جو زہر کو زہر کرنا زہر کو ختم کرنا زہر کو جسم میں سے نکالنے کے لیے anti-toed کا مطلب زہر کرنا تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اتنی بہترین چیز ایجاد کی گئی